بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اہم کسٹنی ہوتا ہے جب بھی کوئی بندہ آتا ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بہریہ میں اگر آپ کا پلوٹ ہے تو آیا کہ یہ سولیڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا ایکسٹر لینڈ جو ہے وہ پیڈ ہے یا نہیں ہے وہ سارے چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کے اند تک جھوڑے رہیے گا تو پلوٹ دکھانے سے پہلے میں آپ کو سٹریٹ کا ویو کروا دوں کہ یہ سیکٹر ای کی سٹریٹ ہے سٹریٹ ٹمبر فورٹی ون ہے مین بولیوارٹ سے آپ نے آنا ہے مین بولیوارٹ سے جیسی آپ لیفٹ ٹرن لیتے ہیں آپ نے آنا ہے سٹریٹ ٹمبر 16 میں ایک دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سٹریٹ ہے اور پوسپیس ہے یہاں پر اور یہ اگر میرا کمیرہ میں گھوما کے آپ کو دکھایا کہ مین سے آپ کیسے انٹر ہو رہے ہیں مزید ویسے جو نارملی سٹریٹس ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مطلب آج اس سٹریٹ سے تھوڑی کنجسٹیڈ ہوتی ہیں لیکن آج کی یہ جو سٹریٹس ہے یہ بہت اس میں کافی سپیس ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی ساتھ ایک سٹرکچر ریڈی ہے گھر بن رہا ہے ساتھ اس کے گھر بن رہا ہے اس گھر کے ساتھ بھی آگے پلوٹ ہے لیکن اس پلوٹ دونوں گھروں کے بیچ میں جو ہے یہ آپ کا پلوٹ موجود ہے اس میں کیا ہے کہ جب آپ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں کنسٹرکشن میں دو آپ کے بینیفیٹس ہیں پہلا بینیفیٹس آپ کے جو دونوں سیڈوں کا پلس تر ہے وہ آپ کی ایک لحاظ سے بچت ہے سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے کہ پلوٹ میں کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے پیلنگ جو کرنی ہوتی ہے پیلنگ کے اوپر جو آپ پہلے جو مستی دس مرلے گھر پر تین چار لکس جو ہے وہ ایکسپینس آتے تھے آج کی مہنگائی میں جیسے کہ سٹیل مہنگا ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ کرش ہو گیا اور سیمیٹ ہو گیا وہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کوسٹی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کافی کوسٹ پڑتی ہے آپ کی فیلنگ کے اوپر کہ جب آپ پیلنگ کرتے ہیں کہ پیلنگ کے اوپر آپ کا جو ایکسپینس پہلے تین ساٹھے تین لاکھ چار لاکھ آتے تھے وہ ایکسپینس آج کل چلے گئے ہیں چھ سات لاکھ کے اوپر آپ کی جو ہے وہ پیلنگ کی بچت ہو گئی اگر آپ نے یہ پلوڈ لے لیا اس کے علاوہ دونوں سیڈوں پہ گھر ہیں آپ کی جو ہے وہ پلس تر ہونے سا دونوں سیڈوں سے وہ بھی سیمیٹ کی آپ کی بچت ہو گئی سیکنڈ نمبر پہ کہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ خوبصورت جو ہے وہ گھر کا ایک آپ کا ایلیویشن بنے گا ساتھ والے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا بھی ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ گھومائیں اور دکھائیں کہ ویورز کو کہ آپ پہ کلوز رینڈ ہے یہاں پہ کافی سپیس ہے مسید جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سیکیورٹی کا ایشو الحمدللہ کہ ویسے کسی قسم کا نہیں ہے بہر یہ ڈون میں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا تھوڑا ایشو ہے تو اس میں میں آپ کو ایک چیزے بتا دوں کہ یہاں پہ بھی کلوز رینڈ ہے آگے یہاں پہ جتنی بھی سٹریٹس ہیں تمام سٹریٹس کے اندر جو ہے وہ کلوز رینڈ ہے ایک ہی ان اوٹ ہے ان تمام گھروں کا جتنی بھی گھر یہاں پہ بن رہے ہیں آپ کا پارک ووکنگ ڈسٹنس آپ کا مسجد ووکنگ ڈسٹنس آپ کو جو ہے وہ ووٹر فلٹر پلانٹ جو ہے وہ ہی ووکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو بڑا کمرشل ہے وہ بھی آپ کا ایسی طریق دور نہیں وہ بھی ووکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہی ہے یہاں سے اگر آپ نے ہب کمرشل جانا تو ہب کمرشل اپروکسیمیٹلی گاڑی کے اوپر جو آپ کو تین سے چار منٹ کی مصافت پہ آپ لوگ اگر گاڑی پہ جانا چاہیں ویسے اگر آپ ووک کرتے ہوئے جانا چاہیں تو آپ کو بارہ سے پندر میٹ لگ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہب کمرشل جانے کے لیے لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ سیکٹر ای کے اندر آپ کو ایچ این ایوری تنگ آپ کو مجسر ہے یہاں پہ جو ہے وہ سٹور بن گئے ہیں مطلب ذریعات سے زندگی کی تمام ترچیزیں جو ہے آپ کو ریمبو کیشن کری نہیں جانا پڑتا آپ کو جو ہے وہ فیس سیون نہیں جانا پڑتا گرین ویلی تو ساری باتوں کو جب وہ کلوز کرتے ہوئے پلوٹ پہ آجاتے آپ کو پلوٹ وزٹ کرواتے ہیں بظاہر آپ سوچ رہوں کہ یہاں پہ ایکسٹر لینڈ کہاں پہ ہے اب جو ایکسٹر لینڈ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بڑی ایڈیل ہوتی ہے لوگوں کی ایڈیل کیسے ہوتی ہے کہ یہ اپنے پلوٹ دیکھا 35 بائی سیونٹی کٹنگ کا یہ پلوٹ ہے 35 بائی سیونٹی کٹنگ کے یہ پلوٹ ہے 35 فٹ فرنٹ ہے سیونٹی فٹ جہاں وہ اس کی لینڈ ہے تو آپ چلتے ہیں ایکسٹر لینڈ کی جانب بلکل کٹنگ والی جگہ سولیڈ لینڈ اور پیچھے ہم جا رہے ہیں پیچھے ایکسٹر لینڈ ہے اس کے اور اگر میرا کامرمن آجا ہے تو ہم جا کے آپ کو دکھا سکیں ایکسٹر لینڈ موقع پہ کہ ایکسٹر لینڈ کتنی ہے اور ایکسٹر لینڈ کسی حساب سے ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں پوری ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہاں کی جو ایکسٹر لینڈ ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا پلوٹ ایک یہاں سے کلوز ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کا پلوٹ کلوٹ ہو جاتا ہے 35 فٹ فرنٹ 70 فٹ بیک اور یہ جو آپ کی بیک یہاں پہ کلوز ہو رہی ہے 35 فٹ بھی بیک ہو رہی ہے اب اس کے علاوہ جو ایکسٹر لینڈ ہے وہ ایک ایڈیل کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نائی سائیڈ پہ دونوں سائیڈوں سے بالکل آپ کو کسی قسام کا مثال کی طور پر موسلی کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر بن گیا ساتھ جا آپ کو ایکسٹر لینڈ مل گئی اگر وہ کارنر کا گھر نہیں ہے اور ساتھ آپ نے ایکسٹر لینڈ تھی آپ کی آپ نے اس مطلب یا ایک پلوٹ تھا وہ پلوٹ لے گیا آپ نے اس پر لون وغیرہ بنائی تو ساتھ گھر جا اگر اوپن ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی ڈسٹر ب ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسٹر لینڈ جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہے اور یہ ایکسٹر لینڈ بی کٹیگری میں ہے ایک کٹیگری میں جو ایکسٹر لینڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کنسٹرکشن کے اندر ملتی ہے آپ اس کی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہوتی ہے بی کٹیگری میں ایکسٹر لینڈ جو بی کٹیگری میں ہوتی ہے وہ یہ بی کٹیگری میں ایکسٹر لینڈ ہے بی کٹیگری ایکسٹر لینڈ جو ہے وہ آپ اس کی بانڈری والک اندر لے کے آ سکتے ہیں اور بانڈری والک اندر لے کے آ کے اس میں آپ لون بنا سکتے ہیں اس میں آپ بچوں کے لیے جو ہے وہ جھولے رکھ سکتے ہیں خوبصورت سوچیز اس پر بن جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ پہتیس طرح پہ آپ کا گھر بن گیا پورے دس مرلے کے اوپر اس کے علاوہ چھے مرلے ایکسر لینڈ آپ کو مل گئی یہاں پہ چھے مرلے ایکسر لینڈ بی گڑے گری میں پیڑ ہے وہاں سے جو یہ والی سائیڈ ہے اس گھر کی بیک پہ یہاں پہ گر ہے تو یہ آپ کی فورٹی فٹ یہاں پہ بنتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک فورٹی فٹ اور اس گھر سے لے کر جہاں پہ وہ انڈ ہو رہا ہے آپ کی بیک وہاں پہ گھر کی وہاں سے یہاں تک تھرٹی سکس پوائنٹ سیونن فٹ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی جو بیک لینڈ ہے جیسے وہ پینتی ستر تھی یہاں پہ جو بیک بنتی ہے وہ آپ کی تھرٹی فائی پوائنٹ ای تک سو فائی بنتی ہے تو یہ آپ کی چھے مرلے ایکسر لینڈ بی کیٹیگری میں جو کہ پیڑ ہے آپ کو پی بھی نہیں کرنی پڑی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بلیڈ لگا ہوا ہے اور یہ بلیک مٹی نیجے وہاں سے نظر آ رہی ہے اور یہ اس جیس کی نشاندائی دے رہی ہے کہ یہ جگہ آپ کی سولیڈ ہے اب ایکسر لینڈ کے آئے کہ جیسے یہ گھر بنا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بی کیٹیگری میں ایکسر لینڈ تھی اس کی کہ انہوں نے وہاں تک کسٹرکشن کی کسٹرکشن کرنے کے بعد یہ بڑی ہوجی ہے اور انہوں نے یہاں پہ وال دی وال دے کے یہاں پہ انہوں نے پودے لیے بنایا اور اپنا جو ہے وہ گراسی پلوٹ بنایا یہاں پہ اور انہوں کی بیک اوپن انہوں کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کی مزید جو ایک خوبصورتی تھی وہ بڑھ گئی پیچھے سے انہوں نے گھر کو جو ہے وہ تھوڑا سا لک بنا دی اس کی اس کے علاوہ انہوں کی جو ہے وہ سی کٹیگری میں بھی ایکسر لینڈ تھی ساتھ والے گھر کی کہ یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے لئے یہاں پہ بار دی پیچھے انہوں نے دور لگایا اگر یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میرا کامرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ یہاں پہ انہوں نے بیک پہ چھوٹا سا دور لگا دیا اب چونکہ گھر کی کمپلیشن ہو چکے تو وہ یہاں سے انہوںٹ کر سکتے ہیں یہ سی کٹیگری میں کیونکہ یہ بحریہ کے کسی کام کی نہیں ہے آپ جو ان کو بی کٹیگری میں ملے تھی وہ بھی آپ کو ملی اور جو ان کو سی کٹیگری میں مل رہی ہے وہ بھی آپ کو بی کٹیگری میں ملی آپ کی جو گھر کی پلوٹ کی ایک سلین ہے وہ اس پلوٹ سے زیادہ ہے اس لئے آپ کا یہ سولہ مرلے کا پلوٹ ہے دس مرلے آپ کا ایک کٹیگری جس پر آپ نے انسرکشن کرنی ہے چھ مرلے کے اوپر آپ نے خوبصورت ساپنے لیے لان ڈیزائن کرنا ہے سو گائز جگہ سولیڈ ہے بلکل پیور یہاں پر واضح نظر آ رہا ہے یہ بلیک مٹی ہے یہاں پر بلیڈ لگا ہوا ہے میرا کامرمن آپ کو گھما کے دکھائے گا کہ یہ ساری جو ہے آپ کو یہ بلکل لینڈ اگر آپ کامرہ آگے کر کے لائے دکھا سکیں ویورز کو کہ ماشاءاللہ بلکل جو ہے وہ یہ لائٹ یہ جو ہے وہ بلیک جو آپ کی مٹی ہے یہ واضح اس چیز کی نشاندائی ہے کہ یہ لینڈ جو ہے وہ سولیڈ ہے مزید ویسے جو ہے وہ میں آپ کو اپنے ایکسپرینسے بھی اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ کٹنگ والی جگہ یہ جو ہے وہ سولیڈ لینڈ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ پوزیشن اور یوٹیلیٹی کے چارجز جو ہیں وہ پیڈ ہیں اور اس کے علاوہ چھے مرل ایکسر لینڈ جو ہے وہ بیک سائیڈ پر بی کے دگری میں پیڈ ہے جو کہ آپ کی بونٹری وال کے اندر آئے گی ٹوٹل یہ سولہ مرلے کا پلوٹ ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے پلوٹ بائی کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ میپ پیٹ کرنا ہے میپ پیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی کسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے اور آپ نے اپنی لیے خوبصورت سا ڈیزینر گھر تیار کرنا ہے سو ایری وان ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیلے لیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو بروقت ملتے رہے اور آپ لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں سو ایری وان پلوٹ کی آپ کو پرائیز بتانے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتے رہے ہیں اور آپ لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں تو اب آتے ہیں مدے پر پلوٹ کی آپ کو پرائیز بتاتے ہیں یہ پلوٹ جو میں نے آپ کو دکھایا سیکٹر ای میں واقع ہے آپ نے ساری انفرمیشن آپ کو اے ٹو زی دے چکا ہوں آپ نے اگر یہ پلوٹ اپنے پرچیز کرنا ہے تو اس کی جو پرائیز ہے وہ ایک کروڑ تھرٹی فائیو لیک ہے ایک کروڑ تھرٹی فائیو لیک اس کی پرائیز ہے اگر بتا دیں تو ایک کروڑ پینتیس لاکھ جو ہے وہ اس کی آسکنگ پرائیز اس پلوٹ کی مزید جو ہے وہ ڈیبر ٹاک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیل بن جائے گی اگر آپ نے یہ پلوٹ لینا ہے تو ابھی کال کریں نمبر نوٹ کریں ڈیبر ٹرپل ٹرپل فائیو ایٹ فور ڈبل ڈیرو ڈیرو تھری تھری فائیو فائیو ایٹ فور ڈیرو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بحریہ تون فیز ایٹ کے اندر تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کمرشل پروجیکٹ ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ایسا سیلز پارٹنر وہ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں آپ ان کو وزٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی انسالمنٹ پر چیز لینی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ اس کی انفرمیشن پروائیڈ کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی پروپٹی یہاں بحریہ کے اندر ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے سوگائز اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ملومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ